بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو پشاوری کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جی پشاوری کچن میں آپ کے لیے لے کے آئیں ہوں پشاور کی مشہور نمک منٹی چکن کڑاہی کی ریسپی تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک چکن لے لیا ہے اور اس میں جائے گا ہاف کپ آئل یہاں پہ میں نے لے لیا ہے سات سے آٹھ سبز مرچے اور یہاں پہ لے لیے ہیں میڈیوم سائز کے چار ٹوماٹر اس میں دو جائیں گے گارلک جنجر کیوبز ون کی سپون اس میں میں نے سالٹ لے لیا اور وان ہی ٹی سپون اس میں بلیک پیپر پوڈر لے لیا ہے تو سب سے پہلے پین میں ڈالیں گے آئل آئل تھوڑا گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم چکن ایڈ کر دیں گے یہ بہت ہی آسان اور جلدی بن جانے والی ریسپی ہے اور اس کے نچے فلم جو ہے وہ میڈیوم ہم کر دیں گے آئل تھوڑا گرم ہوتا ہے تو اس میں چکن جو ہے ہم اڈالیں اور یہاں پی اس کو میں آئل کے اندر 5 منٹ تک اس چکن کو گونڈن کر لوں گے اور جب یہ کلر چین ساتے پر اس میں میں ڈالیں گے گی ریٹ کرو گی آسان پانچ منٹ ہو گئے ہیں میں اس چکن کو اس آئل میں کتا کر دیں گے اور یہاں میں میں اس کے اگر اگر دیں گے نمبر کیوں آپ کو بتایا تھا ہوں اور ہوں میں گز کر لیں گے اور ہوں میں گز کر لیں گے اگر آپ کی باس پیش گالک گینج کا پیش آپ گز کرنے ہیں تو ہوں میں 1 کگل سپن جو ہے ایک اگر اس کو نہ پیش کریں ابھی اس کو میں گالک جنجر کے ساتھ دو منٹ تک پکا ہوں گی اس کے بعد اس میں میں کماتر رکھ کریں گے یہ گالک جنجر کے ساتھ اس کو میں نے دو منٹ تک پکا لیا ہے تو اب اس کیوں پر یہ کماتر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کو آپ سلائچ کر لیا ہے تو وہ اس کے اندر رکھ دیں گے اور اس کو کور کریں گے آٹھ سے دس منٹ کے لئے اس کو کور کریں گے اور فلم اس کے نیچے جو ہے وہ میڈیم سلو کر دیں گے اور اس کو آٹھ سے دس منٹ کے بعد چیک کریں گے تماتروں کی سکن سوفٹ ہو جائے گی وہ تار لیں گے اور اتنی دیر میں میں یہاں پہ کر لوں گی جو سبز میرچ آپ کو بتائے تھی اور اس پہ میں ادرک ڈالوں گی ایک انچ کا پیس میں نے لیا اس کو سلائس کا لیتی ہوں اور ہرا دنیا کاٹ لیتی ہوں تو پھر آٹھ منٹ کے بعد آپ کو بکھاتی ہوں اس کو اب ہو گئے ہیں دس منٹ تو اس کا کور ہٹا دیں گے اور دیکھیں جو تماتر ہیں ان کی سکن جو ہے وہ سوفٹ ہو کسی ہے تو یہ اتار لیں گے یہاں پہ سانے جو تماتر کے بیچ میں ان کی سکن مک کر دیا اور اس کے نیچے جو فلم ہے اس کو میں ہائی کر لوں گیا اس کی ہائے ہو گئی ہے اور اس کو اب ہائی فلم تک پکائیں گے اس کے اندر یہ جو گریو ہے یہ ڈرائی ہو جائے پہنڈ منٹ کے بعد آپ کو میں اس پر کر دیں گے یہاں پہ یہ میں نے اس کو ہٹ منٹ تک پکا لیا ہے جس کے اندر سواتو کی بیوی تھی وہ جو پالی تھا وہ اب خوش ہو گیا ہے اور اویل پر آ دیا تو اب اس میں ہم سوری کی پٹیوی ادرت آ دیں گے بھی میک دے گے اور اس کا جب کی اینج کی دیں گے اور اس کے لئے یہاں پہ لگے اگر میں بھی ہائے وہ اہم نے با لیے اور اس کے نیچے فلم بلکل بھی سکن کر دیں گے جو یا نیچے تھی سپون آپ کو میں نے بیڑک چپر کوڑھایا تھا اور اس کے پر دال دیں گے میں نے اس کو کالی مرچ ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کے نچے جو ہے فلم آف کر دیں گے کڑائی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس کے اوپر کٹا ہوا ادرک اور دھنیا ڈال دیں گے اور یہ کٹی بھی سبز مرچیں اور تھوڑا سا کٹا ہوا سبز دنیا یہ دیکھیں جی ہماریز چکن مکمنڈی کڑائی تیار ہو گئی ہے میں امید کرتی میری یہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹس میں ضرور بتایا کریں گی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ